اور مدین کی طرف ان کے بھائی شویب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے تو تم ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی دھونتے ہو اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کسیر کر دیا اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہو اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار تھے جو تکبر کرتے تھے وہ کہنے لگے کہ شعب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ انہوں نے کہا خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہو تو بھی اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تُو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تقزیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے غرص جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے پھر شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیئے اور تمہاری خیرخواہی کی تھی تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں اور اگر تم ایمان نہ لاؤگے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا اور اے میری قوم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں انہوں نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں تم تو بڑے نرم دل اور بڑے سیدھے ہو انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں اپنا فرض ادا نہ کروں اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مسئیبت نو کی قوم یا ہوت کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مسئیبت تم پر واقع ہو اور لوت کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار بڑا مہربان ہے بہت محبت کرنے والا ہے انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی بننا ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو انہوں نے کہا کہ اے قوم کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹ پیچھے ڈال رکھا ہے میرا پروردگار تو تمہارے سب آمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اے قوم تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوہ کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا اور جو ظالم تھے ان کو چنگھار نے آدھا بوچا تو وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی فٹکار ہے جیسی سمود پر فٹکار تھی اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہ گار تھے تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتی کیوں نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانتا میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو اور ترازو سیدھی رکھ کر تولہ کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو اور تم اور کچھ نہیں ہمی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو سو اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گی رہا ہو شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا پس سائیبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو اور روز آخر کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے